موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے ایک ایسا خاص عمل جو کہ شابان المعظم کے حوالے سے ہے آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں جو یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں رات و رات امیر و قبیر بنا دیں تو میری روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین ایسا ممکن ہے کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے گڑ گڑا کر مانگتا ہے اور ذوک و شوق سے مانگتا ہے تو رب تعالی بھی اسے عطا فرما دیتا ہے بس رب تعالی اس بندے کی نیت دیکھتا ہے اور پھر سڑک پڑ پڑا ہوا انسان بھی آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص محلات کا مالک بن جاتا ہے رب تعالی جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے آپ نے بڑے بڑے ایسے حکمران بھی دیکھیں ہوں گے جو کل کو تو تخت و تاج پر بیٹھ کر احش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور آج دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ دیکھیں ہوں گے جو کل کو دردر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے اور آج محلات کے مالک ہیں احش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی کرم فرمائی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے جس طرح چاہے اپنے بندے کو نواز دیتا ہے شابان و معظم کا مہینہ اتنا خاص مہینہ ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مہینہ کہہ کر فرمایا کہ شابان پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شابان شہری و رمضان شہر اللہ یعنی شابان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لایا ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دے گا یہ اتنا خاص عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے اس بندے کو نواز دو تو وہ نوازنے والا وہ رحمان وہ رحیم آپ کے لیے بخششیں لے کر آئے گا اس وظیفے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو میرے ان ویورز جو میرے چینل پر ابھی ابھی نئے آئے ہیں ان سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہی شابان المعظم میں قصد کے ساتھ روزے رکھا کرتے حضر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شابان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عامال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں حضر سیدنا عشاء صدیقہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شابان میں روزے رکھا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پندرہ شابان المعظم شب براد کی رات ہے گناہوں سے مافی کی رات ہے اور اس رات انسان کے نامہ اعمال بدل دیے جاتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس رات بھی بخشے نہیں جائیں گے وہ کون سے لوگ ہیں سب سے پہلا شراب کا عادی ماں باپ کا نافرمان زنا کا عادی قطع تعلق کرنے والا تصویر بنانے والا اور چگل خور تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبن ٹکنوں کے نیچے لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وائد ہے لہٰذا میرے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین پہلے ہی سے توبہ کر لیجئے پہلے ہی سے مغفرت حاصل کر لیجئے ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے تاکہ اس رات جب آپ مانگیں تو اللہ آپ کو عطا فرما دے تو اسی لئے پندرہ شابان المعظم سے پہلے کا آپ کے لئے عمل لائیں ہوں تاکہ آپ ایک تو اپنے گناہوں سے بھی بخشش کروالیں دوسرا آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں تو آج کا وظیفہ پندرہ شابان المعظم سے پہلے کا عمل ہے ایک تسبیح کا عمل ہے آپ نے جب کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو چین مل گیا ہے آپ کے دل کو سکون آ گیا ہے اس قدر پاورفل یہ وظیفہ ہے اس قدر یہ پاورفل عمل ہے اور اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے رب تعالی نے آپ پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں کیسے آپ کی جھولیاں بھر گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ شابان المعظم سے پہلے پہلے آپ نے کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے نماز عشاء کے بعد آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے اور سب سے پہلے ایک تسبیح استغفراللہ کی پڑھنی ہے تاکہ آپ کی گناہوں کی بخشش ہو سکے اور کہنا ہے یا باری تعالی میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا یا کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھ لینی ہے آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لینی ہے یہ کسی بھی ایک دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور پھر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے یا باری تعالی اے دو جہانوں کو عطا فرمانے والے اے ہر چیز کو پیدا کرنے والے اے پتھر کے کیڑے کو رزق دینے والے اے میرے پیارے اللہ اے رب رحیم اے غفور الرحیم ہم پر بھی رحم فرما تو رحمان ہے تو رحم ہے تو کریم ہے تو بخشنے والا ہے تو رحم فرمانے والا ہے ہم نہ چیز لوگوں پر بھی رحم فرما دے اے میرے بولا ہم سب کو عطا فرما دے اور پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی اور اپنی لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا مانگ لیجئے کہ اے میرے مولا مجھے بے شمار عطا فرما دے اور آپ کی تمام دعائیں تمام حاجتیں انشاءاللہ العزیز رب تعالی نے چاہا تو ضرور پوری ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا اول ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاوں میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز آپ لوگ مزید اپنا نام دعا میں شامل کروائیں اور آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا اگر میرے کسی بہن بھائی نے کسی مسئلے کی کارٹ کروانی ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں میسج کیجئے انشاءاللہ العزیز ہماری ٹیم آپ کے مسئلے کی کارٹ کرے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہماری خصوصی جو اجتماعی محفل ہو رہی ہے اجتماعی دعا ہو رہی ہے درود و پاک کی درود و سلام کی اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کا درود پاک آپ کا کلیمہ طیبہ آپ کا قرآن پاک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اس آل سواب کے لیے پیش کیا جائے گا تمام آپ کے مرہومین کے لیے آپ کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص کیال رکھیں فی امان اللہ یہ پیش کیا جائے گا تمام آپ کے مرہومین کے لیے آپ کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص کیال رکھیں فی امان اللہ